کانیک نمازی بھئی نے یہ سوال کیا تھا تہنچت کی نماز کے بارے میں ایک تو یہ سوال تھا کہ ایک بندہ وہ عنات کو کام کرتا ہے اور تہنچت کے تیم پہ تہنچت پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی تہنچت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو بلکل اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ تہنچت کا معنی اگر چاہیے ہے کہ سو کے اٹھنا یعنی جو سو کے اٹھنا نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہنچت پہ دیتے ہیں اور اگر ایک بندہ اپنی روٹیر میں رات کو جاگنے کا شرور لگتا ہے کوئی کام کرتا ہے جو کرتا ہے تو وہ بندہ اگر سبح کی عظام سے پہلے پہلے کسی بھی وقت وہ تہنچت کی نماز پڑھ لیتا تو اس کو تہنچت کی نماز کا سوا ملے گا اس کے بھی یہ سونن ہے وہ ضروری نہیں ہوگا ایک اور دوسری بات نہیں تھی کہ اس کا کوئی خاص حرقہ ہے کوئی اس کا خاص مام ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنے عام انفرد ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں انہیں عام نظروں کی طرح ان کی ٹوٹل قدار جوے چھے ہیں یعنی چھے لفت ہیں باردرقت ہیں اگر آپ کے پاس چھے کٹھا ہے چھے پڑھے ہیں دو کا ہے چھے پڑھا ہے آپ دو نفر بھی پڑھے لیتے ہیں تو آپ انہوں کی باردہ میں دعجل کی نماز پڑھنے میں شمال ہوئی گئے اور اس کے بعد کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جو مختلف اولیاء نے یعنی اپنی اپنی ایک جائز کے مطابق پسند کے مطابق شروع کیے تھے وہ ان بزرگوں کہتا ہے کرنا مسئلہ نے ایسا ہوتا ہے نا ایک کوئی اللہ کا میں ایک بندہ وظیفہ شروع کرتا ہے ایک عمل کرتا ہے اس کو اس وظیفے کی بردت ملتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کو کوئی اللہ کی رحمت مسئلہ ہوتی ہے وہ بھی آگے اپنے شکلوں کو بتا دیتا ہے اپنے قلیتوں کو بتا دیتا ہے وہ بھی اس مستاد اور قلقہ کیا ہوا کام کرتے رہتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو دہجل کی کوئی قرآن حدیث میں ایسی واضح دیکھیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں مثلا میں اپنی بات بتاؤں کہ میرا جو آگ سلسلے بیعت ہے وہ چشتی آگ سلسلے میں جائے میں انہیں بیعت کی ہوئی ہے تو ہماری حسنوں کا تانچت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جتنی بھی انہوں نے رکھتے پڑھنی ہوتی ہیں انہوں نے پہلی رکھت میں اتنی مذہبہ کل شریف پڑھتے ہیں جتنی رکھتے ہیں انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں مثلا بھئی اگر اتنا ٹائم ہے کہ میں بارہ رکھت پڑھوں گا تو پہلی رکھت میں بارہ مدبہ کل شریف پھر دوسری میں یار اس طرح دس نو آٹھ جس طرح رکھتے کم ہوتی جائیں گے اس طرح جو ہے وہ کل شریف کی طرح کم ہوتی جائیں گے اسی طرح کوئی سورورتی ہے سلسلہ رکش پلی ہے انہوں نے جو ہے اپنا اپنا طریقہ ہے تو انہوں طریقوں کے مطابق بند کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ اپنی اپنی سمجھنے لذہب ملنے والا کام ہے یہ اپنی اپنی پسند ہے آپ ساتھا طریقے سے جس طرح نماز پڑھتے ہیں ایسے بھی آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی تحجد کی نماز ہو جائے گی اور تحجد پڑھنے والے جیسا آپ کو سوال نصیب ہوگا اللہ کی حضور بیتے جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تحجد کی طرف کر نماز بھی عطا کرتے ہیں نماز بھی عطا